بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیر وافیت سے ہوں گے دوستو آج دن ہے جمعرات کا اور تاریخ ہے چھ جنوری دوہزار بائیس گزشتہ چار پانچ دن سے پشاور سمیت پوری خیبر پختن خواہ میں اس سال موسم سرما کے بارشوں کا سپیل جاری ہے اور کل دوپیر سے اس میں توڑا سا وقفہ آ چکا ہے لیکن اب دوبارہ پریڈکشن کی گئی ہے کہ پشاور سمیت پوری خیبر پختن خواہ میں کل جمعہ کے دن شدید بارش متوقع ہیں تو یہ اپ ڈیٹ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ کل جمعہ کے دن سات جنوری کو پشاور سمیت پوری خیبر پختن خواہ میں شدید بارش کی پشنگوئی کی گئی ہے اور آپ دوست کوشش کرے کہ بلا ضرورت آپ سفر کرنے سے گریز کرے اور ایک دو سجیشن میں اپنے طرف سے آپ دوستو کو دینا چاہتا ہوں آپ ان پہ عمل کرے امید ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو دوستو پہلی سجیشن ہی ہے کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہو اور بارش ہو رہی ہو یا بارش ہو چکی ہو اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ توڑا سا پانی کڑا ہے میں اس میں سے پلانکے آگے نکل جاؤں گا کہ میں آرام سے اس کو پار کر جاؤں گا تو یہ کوشش نہ کرے کچھ پتہ نہیں چلتا بارشوں کے دوران کی یہ پانی کتنا ہے کتنا گہرہ ہے آپ سلپ بھی ہو سکتے ہو کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو کوشش کرے اس کو آوائیڈ کرے آپ دس پندرہ قدم آگے چل کے تو جو بھی وہاں پر سٹیپس ہوں گے پتر رکھے ہوں گے کسی نے تو آپ اسی سے جایا کرے تو انشاءاللہ آپ تکلیف سے بچ جائیں گے اور میری دوسری سجیشن ہی ہے کہ سپیشلی بارشوں کے دوران آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہو تو آپ کوشش کرے کہ جو بجلی کے پولز ہیں تارے ہیں سپیشلی جہاں پر میٹرز نصب ہوتے ہیں تو بہت سارے تارے وہاں پر ہوتی ہیں تو بارش کے دوران شارٹ سرکٹ کا خطرہ ہوتا ہے کرنڈ بھی آپ کو لگ سکتا ہے تو آپ کوشش کرے کم از کم پانچ فٹ فاصلہ رکھے اگر وہاں پر پھر بھی راستہ نہ ہو پانی ہو دوسری طرف تو آپ کوشش کرے دور سے آپ جا کے کئی راستہ تلاش کرے اور یہ بجلی کے جو پولز ہیں تارے ہیں اور جو پانی بہ رہو آپ کوشش کرے ان کی قریب نہ جایا کرے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے لائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لے انٹل نیکسٹ ویڈیو خدا حافظ